آج کل گردے کی پتھری ایک عام مسئلہ بن چکی ہے یہ پتھری کیلشیم کے کنکروں سے ملتی جلتی ہے جو گردوں کے ٹھیک کام نہ کرنے کی وجہ سے ان میں جمع ہوتی رہتی ہے پتھری لمبے عرصے تک گردے کے کسی حصے میں موجود رہے لیکن جب یہ اپنی جگہ چھوڑ کر خارج ہوتی ہے تو نہایت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ پتھری گردوں سے ٹوٹ کر مسانے تک آتی ہے پیشاب کی نالی کے ذریعے خارج ہوتی ہے ایک تحقیق میں میتھی غزاؤں اور مشروبات کو گردے میں پتھری بننے کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا گیا گردے کی پتھری کی علامات پیشاب میں خون آنا ہے درد کے ساتھ متلی آلٹی ہونا پیشاب کرتے وقت درد محسوس کرنا پیشاب کرنے سے کاثر ہونا زیادہ کسرت سے پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس کرنا پیشاب کرنا جس کی بدبو آتی ہو یا عبرالود نظر آئے پسلیوں کے نیچے اور پیچھے کی جانب شدید درد براؤن، گلابی، اسرخ پیشاب، بخار اسردی لگ رہی ہے پیٹ کے نیچے درد پیشاب کرتے ہوئے تکلیف آجلن کا سامنا یہ علامات گردوں میں بننے والی چار اقسام کی پتھریوں کی ہو سکتی ہے گردوں کی پتھری کی اقسام سٹائن سٹونز پتھری کی یہ قسم بہت کم افراد میں پائی جاتی ہے اس پتھری کی بنیادی وجہ موروسی بیماری ہوتی ہے جسے سسٹائن یوریا کہا جاتا ہے سسٹائن در اصل غیر ضروری امانو ایسڈ ہوتے ہیں یہ پتھری زیادہ تر بچوں اور نوجوانوں میں بنتی ہے یورک ایسڈ سٹونز یورک ایسڈ سٹونز پتھریاں ایسے افراد میں بنتی ہیں جو ڈائریا کی وجہ سے بہت زیادہ پانی خارج کر دیتے ہیں ایسے افراد جن کو زیابی تس کا مرض لاہق ہو یا جو بہت زیادہ پروٹین والی غزائیں کھا رہے ہوں ان میں بھی یہ پتھری بن سکتی ہے کچھ جینیاتی مسائل بھی اس پتھری کے خطرات بڑھا سکتے ہیں کیلشیم سٹونز زیادہ تر افراد کو اس پتھری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پتھری کی سب سے بڑی وجہ پیشاب میں کیلشیم کی مقدار بڑھ جانا ہے گردوں میں یہ پتھری کیلشیم فاسفیٹ اور کیلشیم آکسلیٹ کی صورت میں بنتی ہے آکسلیٹ ایک مادہ ہے جو ہر روز جگر بناتا ہے کچھ پھلوں خوشک میواجات اور چاکلیٹ میں آکسلیٹ پائے جاتا ہے اسٹوائیٹ سٹونز پتھری کی اس قسم کو انفیکشن سٹون بھی کہا جاتا ہے یہ سٹون میگنیشیم، کیلشیم اور آمونیم فاسفیٹ سے مل کر بنتا ہے جو گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے جب یہ سٹون گردوں میں بڑھتا ہے تو محسوس نہیں ہوتا اور مریض صرف ہلکہ ہلکہ درد محسوس کرتا ہے پتھری کی یہ چار اخصام کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہیں ان اخصام کی علامات کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں گردے کی پتھری کی وجوہات گوشت کا زیادہ استعمال مرغی اور سرخ گوشت کا زیادہ استعمال پتھری کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے کچھ طبی تحقیقات کے مطابق ایسے افراد میں پتھری کے خطرات ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں نمک کا زیادہ استعمال روزمرہ کی غزہ میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے کیلشیم گردوں میں اکیت ہونے لگتی ہے جس سے گردوں میں پتھری بننے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ بل پیشر کا سامنا نہیں کر رہے تو روزانہ دو ہزار تین سو میلی گرام تک نمک استعمال کر سکتے ہیں جبکہ بل پیشر کی صورت میں ایک ہزار پانچ سو میلی گرام سے زیادہ نمک استعمال مت کریں کیلشیم کا بہت کم استعمال یہ بات درست ہے کہ گردوں میں پتھری کیلشیم کی وجہ سے ہی بنتی ہے مگر کیلشیم کا استعمال بلکل تر کر دینا بھی اکرمندی نہیں جو لوگ ہر روز مطلوبہ مقدار میں کیلشیم حاصل کرتے ہیں ان میں پتھری بننے کے چانسز کم ہوتے ہیں اگر روز مرہ کی غزہ میں کیلشیم کی کمی ہوگی تو دوسرے کیمیکل کیلشیم کے ساتھ مل کر پتھری بننے کے خطرے کو بڑھا دیں گے آتوں کے امراض آتوں کی مختلف امراض بھی پتھری بننے کا سبب بن سکتے ہیں آتوں کے مرز میں مبتلا زیادہ تر افراد کو حیزہ لاحق ہو جاتا ہے جس سے ان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں پتھری کا باعث بننے والے کیمیکلز کی مقدار بہت بہت جاتی ہے سافٹ ڈرنکز کا استعمال جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دینا کچھ لوگ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سافٹ ڈرنکز آمیتھے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں جس سے نہ صرف پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی بلکہ پتھری بننے خطرات میں بھی اضافہ ہوتا ہے تش پھلوں کا کم استعمال مالتے گریپ فروٹس اور لیمو میں ایسے اجزہ پائے جاتے ہیں جو پتھری کے خطرات کو کم کرتے ہیں لیمو کا روزانہ استعمال پتھری کی وجہ بننے والے کیمیکلز کی تعداد میں کمی کرتا ہے کچھ غزاؤں کے استعمال اور گھریلو ٹوٹکوں کی مدد سے بھی اس سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے تربوز تربوز میں پوٹیشیم وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے جو پیشاب کی تضابیت کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پانی کی بھی اچھی خاصی مقدار مقدار موجود ہوتی ہے جس جسم کو بھی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیتی اس کے استعمال کو یقینی بنا کر پتھری کے خطرات کم کیا جا سکتے ہیں مشروبات کا استعمال ایسے افراد جو گردے کی پتھری کی علامات سے بچنا ہے اس سے چھٹکارہ پانے چاہتے ہوں ان کو پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کے ذریعے پتھری خارج ہو سکے پانی کے ساتھ پھلوں کے جوسز بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں لیکن صاف ڈرنکس استعمال کرنے سے گریز کریں لیمون کا استعمال لیمون میں سٹرک ایسے گوافر مقدار میں پائے جاتا ہے جو گردوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے اس میں سائٹریپ بھی پائے جاتا ہے جو پتھری بننے کی چانسز کو کم کرتا ہے سیپ کا سرکہ سیپ کے سرکے میں ایسے ازہ پائے جاتے ہیں جو غیر ضروری ٹاکسن نکالنے میں مدد دیتے ہیں اور اس میں موجود سٹرک ایسید بھی پتھری نہیں بننے دیتا لو بیئے کا استعمال لو بیئے میں وٹامن بی ریشہ اور بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں جو گردوں کی صفائی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ازہ پیشاب کی نالی کو بھی بہتر کرتے ہیں لو بیئے کو عبال کر آپکا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے خشخاش کا استعمال پوٹائشیم گردوں کی صحت بہتر بنانے کیلئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے پوٹائشیم کی مطلوبہ مقدار خشخاش سے حاصل کی جا سکتی ہے طبی ماہرین کے مطابق روزانہ خشخاش استعمال کرنے سے گردے کی پتھری سے بچا جا سکتا ہے کچھ پرہیز بھی لازمی کرنا ہوتی ہے چائے خشک میواجات پالک سٹرابری اور ایسے پھل اور سبزیاں جو نمکیات سے بھرپور ہوں اگر گردے میں پتھری کی علامات گھریلو علاج پر بہتر نہ ہو تو آپ کو کسی سے بھی ماہر معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی